پیروں کے بچوں میں درباروں پر قبضہ جمانے کے لیے ایک دوسرے کی جان لینے کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور ایسا ہی ایک اور افسوسناک واقعہ گجرات کے علاقہ کنجا کلاؤں عشرا میں پیش آیا جہاں پر دربار پر قبضہ جمانے کے تناسہ نے کئی گھر اجھ جار دیئے مسلح افراد نے سلانہ ارس کے موقع پر فیرنگ کر دی جس کی ذات میں آ کر پچاس سالہ گدی نشین سید زلفکار شاہ وال افسر شاہ سپنا عشرا موقع پر جاں بھگ ہو گیا جبکہ اس کا بھائی سید وقار خیدر اور پانچ مریدین عبدالخسنین، حارون، صادق اور بشیر شدید زہمی ہو گئے اطلاع ملتے ہی ایس بی انویسٹیگیشن ڈی ایس بی صدر للموسا مانفری موقع پر پہنچے اور علاقہ کی ناکہ بندی کر دی مقتول سے ذلفکار شاہ کی ناش اور زہمی کو فوری طور پر خصفتان پہنچ جایا تھانا کنجا پلیس نے سید وقار خیدر کی نیت میں نامزل ملزمان کلب عباس شاہ وال فضل شاہ فضل عباس شاہ وال تاہر شاہ وال سابر شاہ سبتین شاہ وال شبیر شاہ حسن اسکری وال سبتین شاہ ملاج شبیر چٹ مصطفیٰ تور افضال اسلم ستنا پرانا منگوال اکرام نصیر عثمان نصیر ستنا ککا اور چھے ناملوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا جبکہ ایف ای آر میں اناج چیما وال محمد دین ستنا ککا کو مشورہ کا ملزم رکھا گیا ہے مقتول سے ذلفکار شاہ کی ناش پوست بارٹن کے بعد ورسہ کے خوالے کر دی گئی جبکہ حسنطال میں ایک زہمی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے رپورٹ آکاش نیازی الحجاز نیوز جبکہ حسنطال حسنطال